انگریزوں کو برے صغیر چھوڑ کے کیوں جانا پڑا اور اس بات کا ذمہ دار کون تھا تو میں صرف ایک ہی شخص کا نام ہوں اس کا نام لارڈ میں کھالے تعلیم کی جب خرابیاں بیان کی جاتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ لارڈ میں کھالے کو قرار کیا جاتا ہے لارڈ میں کھالے کے برے صغیر پر بہت زیادہ اثرات ہیں اس نے لوگوں کو لکھنے کا نئے انداز سے سوچنے کا تجزیہ کرنے کا ایک راستہ ضرور دکھایا لارڈ میں کھالے کا نام روزینا ہوگا لارڈ میں کھالے کے متعلق کہا جاتا ہے چند سال پہلے مجھے مائیکل ایڈورڈ کی کتاب کرنے کا پکہ ملا کتاب کا نام تھا اس کتاب کے آخری چپٹر میں وہ ایک چیز ڈسکس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس چیز کے جائزہ لوں کہ انگریزوں کو برے صغیری چھوڑ کی کیوں جانا پڑا اور اس بات کا سمیدار گونتا تو میں صرف ایک ہی شخص کا نام لیتا ہے اس کا نام لارڈ بتا دیتا گویا لارڈ مکالے کو برے صغیری میں بھی برا کہا جاتا ہے کہ اس نے یہاں پر انگریزی سسٹم نظام تعلیم اس کو رائچ کیا اس نے یہاں کی جو ایک دیسی نظام تعلیم تھے ان کو ختم کیا دیسی زبانوں کو ختم کیا کرنے کی کوشش کی کیونکہ لارڈ مکالے کا یہ یقین تھا کہ جو پورا نالج ہے ایسن سکرت میں عربی میں اور برشن میں وہ اگر سارا اکٹھا کر لیا جائے تو کسی اچھی یورپیان جو لائبری ہے اس کے ایک شیلس میں جو کتابیں ہیں ان میں زیادہ نالج ہو گئے ان سارے علوم سے تو وہ چاہتا تھا کہ بیٹرشن نالج ہے انگریزوں نے ترقی کی ہے علوم فنون میں سائنس میں ترقی کی ہے نیٹریشن میں ترقی کی ہے اس ترقی سے جو انڈیا ہے وہ بھی فیضی آپ کو انڈیا تک بھی اس کے اثرات پہنچیں اور اس کا خیال یہ تھا اگر یہ نالج جو ہے یہ اینڈینز تک پہنچے گا یہاں پہ دیسی انگریز پیدا ہوں گے تو بیٹرش کورومنٹ جس کا جو بہت بڑھ گئی تھی جس کا ویسے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو انگریزی حکومت ہے اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا لیکن بھرے سگیر میں بھی جو انگریزوں کے ذریعہ انتظام علاقہ تھا وہ بہت زیادہ تھا اور اتنی تعداد میں انگریز نہیں تھے کہ وہ آکے تمام اہم پوسٹیں جو ہیں ان پہ وہ فائز ہوتے اور یہاں کا جو نظام ہے وہ چلاتے اس لئے اس عمر کی بہت ضرورت تھی کہ یہاں سے دیسی لوگ جو ہیں انہیں پہلا کیا جائے تو گورنر جنرل صاحب جو تھے انہیں یہ لارٹ میکالے کی یہ بات جو انہوں نے 1995 میں کی یہ پسند آئی اور انہوں نے اس پالیسی کو لارٹ میکالے کی جو ایڈیوکیشن پالیسی ہے اس کو تسلیم تعلیے اور اس کو نافذ کر دیا مائیکل ایڈوٹ کا خیال ہے کہ ہمیں جو رخصت ہونا پڑا ہے یہاں سے وہ لارٹ میکالے کی وجہ سے ہونا پڑا ہے کیونکہ لارٹ میکالے کا یہ خیال تھا کہ لوگوں کو شاید جب آپ ایڈیوکیشن دیتے ہیں اور خاص ایڈیوکیشن دیتے ہیں تو ان کی سوچ پر آپ پابندی آئیت کر سکتے ہیں انہوں نے خاص طرح سے سوچ جو پر مجبور کر دیتے ہیں مائیکل ایڈوٹ کا خیال تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا جب آپ لوگوں کو پڑھنا سکھا دیتے ہو تو پھر وہ کیا سوچیں گے کیا پڑھیں گے اس پر کچھ پابند ہوگی اور نتیجہ ہی کے نکلا سچی بات یہ ہے کہ اگر پرسگیر کی تعلید کی جانتہ بھی آیا جائے تو یہاں پر یونیویسٹیز قائم ہوئی ہیں سب سے پہلے اٹھانکستامن میں جب یہاں پر جنگ بلڑی جا رہی تھی اس سال تین یونیویسٹیاں پر یہاں پر بڑی قائم کی گئی اس میں مدراز یونیویسٹی تھی تلکتہ یونیویسٹی تھی اور ممبئی یونیویسٹی تھی تلکتہ یونیویسٹی کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں وہاں پر اتنے جو عالم اور فاضل لوگ تھے تلکتہ ان میں سے تین لوگوں نے نوبل پریس بلان سکتایا تو اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الیگرڈ میں کالیج قائم ہوا اور اس کے بعد جو یونیویسٹی میں بنا اور اس میں کوئی خلام نہیں ہے کہ اگر الیگرڈ یونیویسٹی نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا یہ سرسید احمد خان تھے نے اس امرکہ احساس کیا کہ مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی ضرورت ہے مسلمانوں کو جدیدیت کی ضرورت ہے مسلمانوں کو سائنس کی ضرورت ہے اور ان کی جو کوششیں تھی انہیں بہت گالیاں پڑھی ان کے خلاف بہت فتوے یہاں سے بھی جاری کیے گئے بلکہ بہت سے لوگ جو تھے وہ عرب میں گئے اور وہاں سے جا کے سرسید احمد خان کے خلاف جو ہے افرق کے فتوے لے کے آئے لیکن سرسید احمد خان ٹٹے رہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسلمان قوم کی پہ جو اگر سب سے بڑا احسان ہے وہ سرسید احمد خان ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس بات کو خورا موشن ہی کرنا چاہیے کہ جو الگرد یوئیسٹی قائم ہوئی یہ بھی لارڈ میں قالے کے نظام تعلیم کے تحت اس میں ظاہر ہے کہ سرسید احمد خان نے نصاب میں کچھ طبیعی ہیں کی کچھ اخلاقیات جو اسلامی طقاتوں کا مطابق کی اور بہت سے چیزیں ایسی بھی شامل کی جو شاید بریٹش قومنٹ کو پسند نہ ہوئی لیکن بہرحال جو بریٹش قومنٹ جو ہے اس وقت اس کی جو مالی آانت ہے وہ الگرد یوئیسٹی کو خاصل نہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سب سے بڑا جو ہم قرار دیتے ہیں ایڈوکیشن پہ جب الزام لگایا جاتا ہے اور تعلیم کی جب خرابیاں بیان کی جاتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا زمدار جو ہے وہ لارڈ میں قالے کو قرار دیا جاتا ہے لیکن ایک دوسرا نفقہ نظر جو ہے وہ اس پر بھی غور کرنے کے ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر لارڈ میں قالے نہ ہوتا اگر یہاں پہ ایڈوکیشن کا نظام نہ ہوتا تو انگریز شاید آج بھی بریسغیر پہ حکومت کر رہے ہوتے درقی کر یہ ایک بلک تاریخی سچائی ہے کہ انگریزوں کے خلاف بہت سی تاریخ جو تحریکیں بہت مسئلہ جتوجیت کی گئی لوگوں نے دلوار اٹھائی لوگوں نے بنوک اٹھائی لیکن جن لوگوں نے انگریزوں کو بریسغیر چھوڑنے پہ مجبور کیا وہ تو ترحقیقت یونیویسٹیوں کے پڑے ہوئے تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو بمبئی یونیویسٹی سے پڑے تھے مدراز یونیویسٹی سے پڑے تھے دلیں یونیویسٹی سے پڑے تھے اور پھر بنویویسٹی میں بھی لوگ پڑھتے رہے ہیں تو یہ جو انگریزوں کی قائم کرتا یونیویسٹی ہیں تھی اور یہ لارڈ مکالے کے نظام تعلیم کے قائم پڑے تھے انہوں نے درحقیقت انگریزوں کے لئے انگریزوں کے خلاف تحریک شروع کی اور یہ تحریک اتنی زوردار تھی کہ انگریز جو ایڈپوسیشن ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکی اور وہ اس کو جانا پڑا تو بنیادی طور پر میں مائیکل ایڈورڈ کی اس باس سے اتفاق کرتا ہوں اگر برے سغیر سے انگریزوں کو جانا پڑا ہے اور اگر اس کی زمداری کسی ایک شخص پر ڈالی جائے تو لارڈ مکالے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے لارڈ مکالے کے برے سغیر پر بہت زیادہ اثرات ہیں انہوں نے یہاں جو پینل سسٹم ہے جو آج کل بھی بنگلہ دیش میں ایڈیا میں اور پاکستان میں رائش ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا اور وہ اس کے بعد رائش ہوا اور آج تک وہ رائش ہے وہ گویا لارڈ مکالے اٹھارہ سو میں پیدا ہوئے اور ایٹین ففٹی نائن میں ان کا انتقال ہو گیا اور اس میں وہ انڈیا میں انہوں نے بھی کافی وقت گزارا انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور دانشور کے طور پر بھی شورت پائی پارلمنٹ میں ان کی تقریقیں جو ہیں وہ بھی بڑی معروف ہیں اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مدبر تھے ایک ایسے مدبر تھے جو مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتے تھے جو جدید حالات کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تھے لیکن وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے گئے کہ یہ جو نظام تعلیم انڈیا میں نافذ کر رہے ہیں انڈیا میں رائش ہو رہا ہے ان کی وجہ سے وہ درقیقت برٹش راج کے خاتمے پہ اس کا نتیجہ برٹش راج کے خاتمے کی صورت پہ نکلے گا تو کبھی میں نے اپنے ایک دانشور دوست سے جب یہ بات کی مائیکل ایڈورڈ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے کہا اگر کس نے یہ دیکھنا ہو بلارڈ میکالے کی اثرات کیا ہیں ان معاشیوں پہ تو آپ پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو فرق ہے وہ آپ کو پیشہ نہ لکھتنا چاہیے وہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی بلارڈ میکالے نے جو اس خطے کی صورتحال اور ذہنی سوچ جو ہے اس کو تبدیل کرنے میں کتنا بڑا کردار اطا کیا بلارڈ میکالے نے اچھا کیا یا برا کیا لیکن بہرحال اس نے لوگوں کو لکھنے کا نئے انداز سے سوچنے کا تجزیہ کرنے کا ایک راستہ ضرور دکھایا اور اس راستے پہ وہ لوگ جو ہیں وہ دارڈ میکالے کی خواہش کے مطابق نہیں چلے بلکہ وہ اپنی قومی ضرورتوں کے مطابق چلے اپنی سوچ کے مطابق چلے اور ایسے ایسے دانشفر پیدا ہوئے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے انگیزوں کے خلاف جیدو جہد کی انگیزوں کے خلاف محاص بنائے اور ہر سطح پہ میں سمجھت ہوں عدبی سطح پہ سیاسی سطح پہ ایسی تحریکیں پیدا ہوئیں جن کا مقابلہ کرنا ہے انگیز حکومت کے باس میں نہیں تھا بلکہ اس کو یہاں یہ ملک جو ہے وہ چھوڑ کے جانا پڑا بلکہ اس انداز سے جانا پڑا کہ سٹینلی والپرٹ جو ہے اس کو شیم فر فلائٹ کا نام دیتا ہے یعنی شرمناک انخلاق کہہ لیں آپ اس کو کہ بڑی شرمندگی سے شرمناک طریقے سے وہ انگیز جہاں سے رخصت ہوئے تو یہ رخصت ہونے کا جو میں سمجھتا ہوں تو میں بلکہ اتفاق کرتا ہوں مائیکل ایڈوٹ سے کہ بہت بڑا جو اس کے ذمہ دار ہے یا اس کا سہرہ ہے وہ لارڈ میں کھا لے گی مائیکل ایڈوٹ سے